بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نیمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین آج جو میں بنا رہی ہوں ریشپی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے لئے بہت صحت مند یہ بنا رہی ہوں میں ڈرائی نرز میلکشیک تو اس کے لئے جو چیزیں ہیں میں نے لی یہ کاجو لیے یہ دس عدد لیے بادام دس عدد لیے اخرون دو چمچ کھانے والے لیے لیے چار لیے خجور یہ اجوہ خجور ہے یہ کشمش لیے دو کھانے کے چمچ اور یہ پیستہ یہ بھی دس عدد لیے اور شہد لیے دیر کھانے کا چمچ اور دودھ لیے وان مگ تو چلیے ریشپی سٹارٹ کرتی ہیں یہ ایک برطر میں میں نے گرم پانی لیے اس میں پہلے بادام بھی گو دوں گی کہ یہ بھیگ جائیں اور ان کا چھلکہ تانے میں آسانی ہو اور کشمش بھی اسی میں ڈال دوں گی کشمش کو کیونکہ ہم نے واش کرنا ہے مٹی لگی ہوتی ہے تو یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی تو یہ کشمش تو ساف ہو جائے اور باداموں کا چھلکہ بھی انہیں اتارنا ہے ایک پین میں میں نے دودھ لیا ہے اب اس کو کروں گی گرم یہ کشمش بھی میں نے دھولی ہےđ اس کو بپالے میں کی رکھ لیا ہے اور خجوروں کو کاٹ لیا ہے دودھ پانیں گرم ہوگیا ہے اس میں بھائی رحمان ورحم جیسے خجوریں اڈجیر لیے واش کر لیا تھا کیونکہ یہ گنڈی حقا ہے مٹی والی ہوتی ہے اور کشمش ڈال دوں گے کہ یہ نرم ہو جائے پانچ پینٹ کے لیے رکھیں گے نرم ہو جائیں گے خریف تو کریں گے گرائنڈ ساری نارت میں نے اسی میں ڈال دیئے مطام میں نے چھل لیے ابھی اسی میں ڈال دوں گے اور اس کو اب کروں گے گرائنڈ یہ ایک میں نے گرائنڈر جار جگ لیے ساری چیزیں اس میں ڈال دوں گے اور اب اس میں ڈال دوں گے شہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو برطن کا اچھے ساپ کرنے اب بند کر دیئے ڈھکل لگا دیئے جب کہ اب کروں گے گرائنڈ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ جب تک یہ ساری نرس اچھے سے پیس نہ ہو جائے تو اب میں دیکھتی ہوں اس کو یہ میں نے ایک منگ لیا ہے اب اس میں میں اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں کچھ نرس ایسے جائے گے ہیں تو وہ جو موں میں آتے ہیں اچھے لگتے ہیں اب اس کو میں کروں گے گانش یہ کنجیر کاٹ کے میں نے لگا دیئے اور اوپر سے بادام اور پستہ پری کاٹا ہوا ڈالوں گے آپ یہ ڈرنک ضرور بنائیں گا بہت ہیلڈی سردی ہیں جتنی سردی ہے اس میں آپ یہ ملک شیک بنا کے اگر صبح کو پی لیں آفیس جاتے ہوئے کالیج جاتے ہوئے سکول بچوں کو تو اس کے لیے بہت اچھا ناشتہ ہے ہیلڈی ناشتہ ہے تو آپ یہ ریسیپ کو ضرور ٹرائی کریں گے گا اور یہ ایک ہجور میں نے کاٹ کی گانش کیلئے اوپر ڈال دیئے یہ پی کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کا دن بہت اچھا اور صحت مند تاندرستی والا گزرے گا انشاءاللہ تو آپ یہ روز بنا کے بھی پی سکتے ہیں ڈرائر نرس ویسے نہیں کھا سکتے کھاتے تو آپ ایسے میرے شیک بنا کے پی سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسیپ کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ ٹرائی مست ہے